نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش و دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ آنت تک بنے رہیں ساتھی آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے نیچے دیکھ اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی لگاتار جانکاری ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو اکٹوبر اور مارچ سے بار بار آ سکتی ہے کرونا کی نہے لہر دوسری لہر بھی چلی جائے گی لمبی جی ہاں کرونا ہماری سے جوج رہے دیش کے ہر ناغری کی سکشم اس سمیں ایک ہی سوال ہے کہ وہ دوسری لہر کب ختم ہوگی کب رہات ملے گی لیکن ویگانک شود اس طرف سنکیت دے رہے ہیں کہ دوسری لہر پہلے سے زیادہ لمبی ہو سکتی ہے سامان فلو کی طرح ہی ہر فلو سیزن میں کرونا کی نئی لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سائنس ڈیریکٹر جنرلز میں اس پرکاشت ایک شود میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ شود میں 1857 سے لے کر 2015 کے بیچ پھیلی فلو جیسی بیماریوں کے آنکڑوں اور رجحان کو آدھار بنایا گیا ہے شود میں کہا گیا ہے کہ دھرتی کے اتری گولارد میں جس پرکار سیزن شروع ہونے پر فلو کی بیماری تیزی سے پھیلتی ہے ویسے ہی کرونا بھی پھیل سکتا ہے اور سیزن ختم ہونے پر کمزور پڑ جائے گا لیکن ایسا بار بار ہوگا اگلے سیزن میں پھر اس کی پن راورتی ہوگی فلو کا یہ دور اکتوبر سے شروع ہوتا ہے اور مئی تک جاری رہتا ہے اس بیچ عام طور پر فلو کے دو سیزن ہوتے ہیں ایک اکتوبر میں موسم بدلنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور دوسرا ایسی کی ستی میں فروری کے آخر یا مارچ کے آرم میں شروع ہوتا ہے ان مہینوں کے دوران کرونا کی نئی لہر اتپن ہوگی اور جو کی سیزن کے آن تک ختم ہوگی اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو ساو دھان آبن چیتروں میں استھائی یا آہستھائی اتکرمن کیا تو بھرنا ہوگا بھاری جرمانہ جی ہاں اتکرمن کر گھر بازار یا دکان سا جانے والوں کے لیے بری خبر ہے شہری چیتر میں اتکرمن کرنے والوں کو اب بھاری جرمانہ دینا ہوگا نگر پالکہ سنشودھن ویدھیک کے بعد اب استھائی طور پر اتکرمن کرنے والوں کو بیس ہزار تو آہستھائی اتکرمن کرنے والوں کو پانچ ہزار کا جرمانہ دینا ہوگا ابھی جرمانی کی عراشی ماتر ایک ہزار ہے اس کا لاب بھی اتکرمن کاریوں اٹھا رہے ہیں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ اتکرمن میں استھائی واہستھائی چنیت کر کاروائی کی جائے اگر اتکرمن استھائی ثابت ہوتا ہے تو بیس ہزار کا جرمانہ لگے گا جبکہ آہستھائی اتکرمن ہونے پر پانچ ہزار کا جرمانہ لگے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو بڑھا خطرہ فیپڑوں ہی نہیں شریر کے باقی انگوں پر بھی حملہ کرتا ہے کرونا وائرس جی ہاں دیش میں کرونا کی دوسری لہر کا حملہ تیز ہو گیا ہے بے لغام کرونا پیچھلتے دیش میں پچھلے ایک سفتہ سے ہر دن کرونا کے تین لاکھ سے زیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں کرونا کی دوسری لہر میں اس بات کے سنکیت میں نہیں ہے کہ وائرس نہ فیپڑوں پر حملہ کرتا ہے بلکہ کرونا کے حملے سے شریر کے کئی انگ بھی پروابیت ہوتے ہیں ہیلتھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے شریر پر کرونا وائرس کا حملہ بڑھتا ہے ویسے ویسے یہ شریر کے ایمیون سسٹم کو کمزور کرنے لگتا ہے اور شریر کے انگوں پر حملہ کرنے لگتا ہے وائرس دوسری باڈی پارٹس میں سوجن پیدا کر رہا ہے اگر کسی ویکٹیو کو ڈائیبیٹیز، ہائپرٹینشن یا موٹاپی کی سمسیہ ہے تو پھر کرونا کا شریر کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے وائرس دل پر بڑا حملہ کرتا ہے یہ وائرس مریضوں کے دل کی ماسپیشیوں میں سوجن پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ ہی کڈنی پر حملہ کرتا ہے سارس کوویک ٹو کوشکوں پر بڑا حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے کڈنی سمیت کئی انگوں کی کوشکائیں سنکرمت ہو جاتی ہیں وائرس کڈنی میں پہنچنے کے بعد سوجن کر دیتا ہے جس کا اثر کڈنی کے چشو پر بھی پڑتا ہے اسی وجہ سے یورین کی ماترہ کم ہو جاتی ہے اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو الیکٹرک واہنوں کے نرمان میں دنیا میں اول ہوگا بھارت پر ٹولیم ڈیزل واہن کی سر پر آئے گی اس کی قیمتیں جی ہاں اگلے چھے مہینے میں لیتھیم آئل بیٹری نرمان پوری طرح سے دیش میں ہی ہونے لگے گا اس کے دم پر آنے والے دنوں میں بھارت الیکٹرک واہنوں کے نرمان میں دنیا بھر میں اول ہوگا سڑک پریبہن ایوام راجمارگ منترالے گتکری نے کہا ہے کہ الیکٹرک واہن کے نرمان میں بھارت آگے بڑھ رہا ہے کچھ سمیے میں اب ہم نمبر ایک نرماتہ ہوں گے سبھی پرتشتے تر برینڈ آج بھارت میں موجود ہیں سوکشن لگو ایوام مدھیم منترالے کی ذمہ داری بھی نبار ہے گتکری نے سوہدیشی بیٹری ٹکنالوجی الیکٹرک واہنوں کو پریبہنوا ساروزک پربھاوی مادھیم بنائے گی انہوں نے کہا کہ ہر از ارجہ کے چھتر میں بھارت نے دیسی سیزی سمتہ بڑھائی ہے پورے وشواس ہے کہ چھ مہینے کے بھی تر ہم سو فیصد لیتھیم آئل بیٹری بھارت میں بنانے کی سکشم ہوں گئے لیتھیم کے کوئی کمی نہیں ہے گتکری نے کہا کہ اگلے دو سال میں الیکٹرک واہنوں کی قیمت کم ہوگی اور ایسی گاڑیوں میں پیٹرول اور ڈیزل واہنوں کے سر پر آ جائیں گی اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو کرونا کو قابو کرنے کو راجیوں سے بولا کیندر رہ زیادہ معاملے والے راجیوں میں لوکل کنٹنمنٹ زون جیسے اپائے کریں جی ہاں کیندروں نے راجیوں اور کیندر شاصل پردیشوں کو آدیش دیا ہے کہ جن دن زلو میں کوویڈ نائنٹین کے زیادہ معاملے ہیں وہاں واریس کے پرسار کو روکنے کے لیے لوکل کنٹنمنٹ زون بنانے جیسے اپائے کیے جائیں گرہ منترالے نے مہاماری کو دیکھتے ہوئے نئے نیدشہ نیدش دیش میں کہیں بھی لوگڈون لگانے کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے لیکن راجیوں ایوام کیندر شاصل پردیشوں سے کہا ہے کہ جن زلو کی پہچان کریں جہاں یا تو کوویڈ نائنٹین سنکرمنٹ کی در دس فیصدی سے ادھک ہے جہاں پچھلے ایک ہفتے میں بستر بھرنے کی در ساٹھ فیصدی سے ادھک ہے گرہ منترالے نے کہا کہ اس میں سے کسی بھی مانک کو پورا کرنے والے زلو کو گہن اور ستھانی کنٹنمنٹ زون بنانے کے اپائیوں کے لیے ویچار کیا جا سکتا ہے گرہ منترالے کے آدیش کے سامدائک نیرد چھتر اور بڑے نیرد چھتر جیسے علاقے بنانے کی روپ رکھا اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو بینک ڈوبا تو نہیں پسیں گے آپ کے پیسے اتنے دن میں مل جائے گی راشی مودی سرکار بدلنے والی ہے نیم جی ہاں اگر جس بینک میں آپ کا پیسہ جمع ہے اور وہاں دیوالیا ہو جاتا ہے تو اس میں جمع رقم آپ نبی دن کے بھیتر واپس پاس سکیں گے دراصل سرکار ڈیپوزٹ انشورنس کریڈٹ گیرنٹی کورپریشن یعنی کی ڈی آئی سی جی سی ایٹ کے بدلاؤ کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے اگر اس کو منظوری ملتی ہے تو بینک ڈوب جانے کے باوجود پانچ لاکھ روپے تک کی جمع رقم نبی دن کے بھیتر لوگ نکال پائیں گے غور طلب ہے کہ ویت منتری نرملا سیتر امن نے بینکوں کے اسپل ہونے پر ڈی آئی سی جی سی کبر کے لیے آسان اور سمی سیما کے اندر نکاسی کا وعدہ کیا تھا کیونکہ ابھی تک نیم ہے کہ اگر کوئی بینک دیوالیا ہو جاتا ہے تو آپ کو صرف ایک لاکھ روپے ملیں گے لیکن سرکار اب اسے بڑھا کر پاش لاکھ روپے کرنے کا اعلان کرنے والی ہے تیندری ویت منتری نے بینک کور بڑھائے جانے سمدھی یہ اعلان حالی میں کئی بینکوں کے دیوالیا ہونے پر کیا ہے اس میں لاکھوں لوگوں کا پیسہ بینک میں فسا ہوا ہے اس لیے سرکار اب یہ نیا نیام لے کر آنے والی ہے جس سے عام آدمی کو راحت ملے گی اور اگلی بڑے خبر کی بات کریں تو خوش خبر بدل گیا ایل پی جی کا یہ نیام اب گیس سیلنڈر لینا ہوا اور بھی آسان ایسے کریں آویدن جی ہاں دیش کی سرکاری تیل کمپنیاں انڈین آئل کورپریشن نے عام لوگوں کو بڑی راحت دی ہے اب آپ بینہ ایڈرس پروف کے بھی ایل پی جی سیلنڈر لے سکتے ہیں جبکہ پہلے جن لوگوں کے پاس ایڈر پروف نہیں ہوتا تھا انہیں رسوئی گیس سیلنڈر نہیں ملتا تھا اب آئی او سی ایل نے عام لوگوں کو راحت دیتے ہوئے رسوئی گیس پر پتے کی بادہتہ کو ختم کر دیا ہے سرکار پدھان منطری اجولہ یوجنا کے تحت دو سال میں ایک کروڑ سے زیادہ فری ایل پی جی کنیکشن دیتی ہے سرکار بینہ ریسیڈنٹ پروف کے ایل پی جی کنیکشن دے رہی ہے اس کے علاوہ لوگوں کو اپنے پڑوز کے تین ڈیلیروں سے ایک ریفل سیلنڈر لینے کا وکل بھی ملے گا اس کے ساتھ ہی انڈین کا ایل پی جی سیلنڈر بوکنگ کے لیے 8454955555 نمبر پرمسٹ کال کر سکتے ہیں دیش میں کسی کونے میں اس نمبر پرمسٹ کال سے آپ سیلنڈر بک کرا سکتے ہیں اور اگلے بڑے خبر کی بات تو بھارت کی ستھی ہوگی اور دیوی پرساشیٹی نے اسیتی اور بتر ہونے کا پوروہ آنمان لگایا ہے ڈاکٹر دیوی پرساشیٹی کے مطابق آنے والے کچھ ہفتوں کے دوران بھارت میں اترکت پانچ لاکھ آئی سیو بستروں دو لاکھ نرسوں اور دیر لاکھ ڈاکٹروں کی ضرورت پڑے گی اس کے ساتھ ہی اس اسیتی سے نپٹنے کے لیے کوئی سجھاؤ دیے گئے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ موجودہ سمیم بھارت میں 75 سے 90 ہزار آئی سیو بیڈ ہیں اور وہ مہماری کی دوسری لہر کے چرم پر پہنچنے سے پہلے ہی بھر چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں روزانہ ساڑھے تین لاکھ نئے معاملے آ رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پرتیک سانکرمت مریض کے ساتھ پانچ سے دس لوگ ایسے ہیں جن کی جانچ نہیں ہو رہی ہے اس کا ابھی پرائے یہ ہے کہ بھارت میں اب روزانہ پندرہ سے بیس لاکھ لوگ سانکرمت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ مہماری شروع ہونے سے پہلے ہی سرکاری اسپطالوں میں 78% وششک ڈاکٹروں کی کمی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کم سے کم دو لاکھ نرسوں اور ڈیر لاکھ ڈاکٹروں کی اگلے کچھ ہفتوں میں ضرورت ہے جو اگلے ایک سال تک کووڈ نائنٹین مریضوں کا علاج کر سکیں موجودہ مہماری قریب چار سے پانچ مہینے تک رہے گی اور اس کے بعد ہمیں تیسری لہر کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اگلی بڑے خبر کی بات کرے تو سافدھان پندرہ سال سے پرانی کار رکھنا پڑے گا آٹھ گناہ مہنگا اکٹوبر سے بدلیں گی یہ نیم اگر آپ کے پاس پندرہ سال پرانی کار یا کوئی ان نوہان ہے تو آپ کے لیے بری خبر ہے اکٹوبر سے ایسی کاروں کے آرسی رینیویل کے لیے آٹھ گناہ زیادہ رقم چکانی ہوگی اکٹوبر سے آرسی رینیویل کے لیے آپ کو پانچ ہزار روپے چکانے ہوگے وہیں بائیک کے رینیویل کے لیے موجودہ تین سو روپے کے بجائے ایک ہزار روپے چکانے ہوگے سب سے بری مار بس اور ٹرک کے سنچالوں کو پر پڑے گی اس کے لیے پندرہ سال پرانی بس یا ٹرک کے لیے فٹنس رینیویل سیٹیفیکٹ حاصل کرنا اکیز گناہ مہنگا ہوگا اب انہیں اس کے لیے بارہ ہزار پانچ سو روپے چکانے ہوگے سرڑک ایوام پریوہن منطرالے نے اس وردی کے سمند میں ایک ڈرافٹ نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے یہ بدلاؤ ویکلز اسکراپنگ پولیسی کے تحت کیا جارہا ہے اس پرستاؤں کے انصار وہان کے ریجیسٹریشن کے رینیویل کی دیری کے چلتے تین سو سے پانچ سو روپے پرتی ماہ کے حساب سے جرمانہ آدھا کرنا ہوگا وہیں کامنشل وہان کی فٹنس سرٹیفیکٹ پرابت کرنے میں دیری پر پچاس روپے پرتیز دن کے حساب سے جرمانہ لگے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو واتس ایپ کو گلابی رنگ میں بدلنے کی لنک ملے تو بھول کر بھی نہ کریں کلک ہیک ہو سکتا ہے موبائل سے ہاں واتس ایپ آج زندگی کا اہم حصہ بن گیا ہے لیکن اس سے جڑے خطرے بھی سامنے آ رہے ہیں تازہ معاملہ واتس ایپ کے رنگ کو بدلنے کو لے کر واتس ایپ کا رنگ پنگ کرنے والا ایک لنک سوشل میڈیا میں بھیجا جارہا ہے دراصل یہ ایک وائرس ہے جس کے لنک پر کلک کرتے ہی موبائل ہیک ہو جاتا ہے اور دھوکے باس کے ہاتھ موبائل میں درج ہوئی پوری جانکاری لگ جاتی ہے سائبر وششگیوں نے لنک کے ذریعے فون پر بھیجے جارہے وائرس کو لے کر آگا کیا ہے اس لنک میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ واتس ایپ گلاوی رنگ کا ہو جائے گا اور اس میں کئی وششتائیں جڑ جائیں گے لیکن لنک پر کلک کرتے ہی سمبندیت اپیوگ کرتا کا فون ہیک ہو جائے گا اور وہ واتس ایپ کا اپیوگ نہیں کر پائیں گے وششگیوں کی رائے ہے کہ سبھی لوگ واتس ایپ پنگ کو لے کر سافدھان اے پی اے کے ڈاؤنلیوڈ لنک کے ساتھ واتس ایپ گروپ وائرس پھیلانے کا پریاض کیا جارہا ہے واتس ایپ پنگ کے نام سے بھی کسی بھی لنک پر کلک نہ کریں دوستو آج کی خبر میں بس اتنا ہی سی طرح ہر روز کام کے خبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیکھ اس لال بٹن کو دبائیے اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستیک جانکاری مل سکے جے ہند دھنیوال